اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبا نہیں آئیت رہے ہیں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زیدن علمہ ہے میرے رب میرے علمے اضافہ فرما کہانی کسان اور بادشاہ کے مشکی سوالات کر رہے ہیں اور آج ہم اس میں شیخ صادی کی کچھ حقائیات دیکھیں گے یہ حقائیت ہے نصیت کی بات چاہے کڑوی ہو قبول کرو نصیت اچھا مشورہ ہوتا ہے جیسے بچوں کو عام طور پہ دو نصیتیں بہت پوری لگتی ہیں نصیت کے جو ہے گیمز ٹی وی کے آگے مت وقت ضائع کرو کھیل کود میں وقت ضائع نہ کرو پیارے بچوں اگر آپ سارے کام کرو کھیلو بھی کدو بھی ٹی وی بھی دیکھو لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ کو پتا ہے کہ اگر آج کا ٹائم آپ اپنی محنت میں پڑھنے لکھنے میں نہیں گزارو گے تو پھر آپ کل بڑے آدمی کیسے بنو کے تو ہر کھیل کود جو ہے ایک گھنٹے کے لیے اور ایک گھنٹے کے لیے ٹی وی بچوں کے لیے بہت ہے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے نصیت کی بات بے شک بری لگتی ہو لیکن اسے قبول کرنا چاہیے اگلی ان کی حقائط ہے بے موقع بولنے کی عادت سے گونگا بہرہ ہو جانا بہتر ہے اس کا کیا مطلب ہے یعنی بلا وجہ نہیں بولنا چاہیے گونگا کہتے ہیں جس کی زبان نہ ہو اور بہرہ جس کے کان نہ ہو ہماری زبان جو ہے وہ اس کے گرد بتیس دانت ہیں اللہ نے یہ اس لیے بنائی کہ ہم اپنے زیادہ تر اپنے موں کو بند رکھیں لیکن ہم اکثر یوں ہی اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں کیا بک رہے ہو تم نے میرا حق مارا ہے یہ یوں ہی زبان سے نکل گیا اپنی کسی دولت پر فخر پر فخر کرنا کچھ گڑ بڑا ہے اس طرح کے جملے بلا سوچے سمجھے ہمارے موں سے نکل جاتے ہیں اور ہم دوسروں کی دل آزاری کا باعث بننا اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہارے زیادہ تر گناہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں آپ دیکھیں چوگلی لگانا جھوٹ بولنا غیبت کرنا کسی میں عیب جوئی کرنا کسی کے برائیاں ڈھوننا حسد غصہ بد کلامی کرنا یہ سارے باتیں یہ زبان کے گناہ ہیں بہتان لگانا وہ بات کہنا جو کسی میں نہ ہو تو پیارے بچو اپنی زبان کی حفاظت کریں اسے خاموشی اختیار کریں اور نہ کان سنیں آپ کے دوسرے کی بات اور نہ غلط جواب دیں حقائط ہے کسی کے عیب ظاہر نہ کرو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو لوگوں کی عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ تو میرے جو عیب ہیں ان کی بھی پردہ پوشی فرما اور مجھے امن اتا کر تو ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ہم اپنے عیب کو بھی دوسرے کے اوپر ظاہر نہ کریں اور دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی بھی کریں کسی کو اچھے عمل سے خوشی دینا ہزار سجدہ کرنے سے بہتر ہے یعنی اچھا عمل آپ سوچیں گے کہ ہم کیسے اچھے عمل کر سکتے ہیں تو پیارے بچو وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم اگر اپنے ذہن میں رکھیں تو ہم خوشیاں بانٹ سکتے ہیں کیونکہ یہ دنیا کا حصول ہے جو بانٹو گے وہ ہی پلٹ کرائے گا اگر آپ دوسروں کو خوشیاں بانٹیں گے تو آپ کے پاس بھی خوشیاں ہی آئیں گی ہم چلتے پرتے کھاتے ہوئے جو ہے وہ کچھرا نیچے پھینکتے ہیں تو اگر ہم لیکن ہم سب کو صفائی پسند ہے ہمیں صاف ستری جگہ اچھی لگتی ہے تو اگر ہم صفائی کا خیال رکھیں تو یہ بھی دوسروں کو بھی خوشی کا باعث ہے اور ہم بھی اس میں خوش رہیں گے آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مسکرانا صدقہ ہے تو آپ مسکرانا کر دوسروں کا دل خوش کر سکیں جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کو زیادہ نیکی ملتی ہے تو سلام میں پہل کریں دوسرے کو خوشی ہوگی کہ دیکھو اس نے میری عزت کیا کوئی اگر آپ کے ساتھ بھلائی کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنا یہ بھی اگلے کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں دیکھو اس نے کیونکہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہ شکرہ ہوتا ہے تو لوگوں کا بھی شکریہ ادا کریں اور جو اللہ نعمتے دینے ان کے بھی شکریہ کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کسی سے معذرت کر لینا سوری کر لینا تو سوری کرنے سے بھی اگلے بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے دعا مانگنا اگر آپ اپنے لئے دعا مانگتے ہیں تو اپنے بہن بھائیوں کے لئے تمام مسلمانوں کے لئے دعا مانگیں اور جو آپ کسی کی غیر حجوکی میں دعا مانگتے ہیں تو فرشتے وہ اس چیز کے لئے آپ کے لئے بھی آمین کہتے ہیں اگر آپ پڑھائی میں اچھے ہیں تو اپنے کلاس فیلوز کو اپنے بہن بھائیوں کو پڑھانا شروع کر لیں آپ کے علمیں بھی اضافہ ہوگا اور وہ بھی کلاس میں بہتر ہو جائیں گے شیئر کرنا اگر آپ کے پاس ٹوائز ہیں بال ہے تو جس کے پاس نہیں ہے اس سے کھیلیں اس کا دل ہوش ہو جائے گا بزرگوں کی عزت کرنا جیسے کوئی آرہا ہے تو رستہ دروازہ کھول دینا سڑک پار کرا دینا توفہ چھوٹا موٹا توفہ دینا اسے بھی اگلے کو خوشی ہو دینا پودے لگانا کیونکہ پودے لگانا بھی نیکی کا کام ہے دوسروں کو ساف ستری جگہ میں رنگ برنگیں پھول کھلے ہوئے دیکھ کے خوشی ہوگی اور یہ سب کھانے میں دوسروں کو شریک کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تعقید کیا ہے کہ اپنے جیسوں کو بھی کھلاو اپنے سکام کو بھی کھلاو کھانا کھلانے والے کو کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر تو دیکھا ہم نے کتنے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس سے ہم خوشیاں بانڈ سکتے ہیں اور اس میں پیسے بھی نہیں لگا بچوں کرنے کا کام یہ ہے کہ یہ ہمیں باتیں کیسے پتا چلیں گی تو قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں تاکہ پتا چلے اللہ ہمارا جو ہے وہ ہمیں رزق بھی دیتا ہے ہماری زندگی کا مالک بھی ہے کہ آمد والے دن بھی اس نے کھڑے کرنا ہے اگر ہم نے دنیا میں اللہ کو پہچان لیں آپ نے آپ کو پہچان لیں سیدھے رستے بھی پڑھ جائیں تو یہی بڑی کامیابی ہے سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں